ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دیکھئے آج ہمارا جو ٹاپک ہے پریزنٹیشن کا وہ فوڈ اینڈ فیڈنگ ہیبٹ آف فشیس ہے یہ ان لوگ کے لیے ہے جو بسیگلی کوسٹل ایریاز میں مطلب بسیگلی فیشری سائنس سے ماسٹر کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو ان کے لیے پریزنٹیشن میں کافی ہیلپ ملے گی اور اگر وہ اس ایریا پر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ریلیٹیٹ بھی بہت اچھا ہے فوڈ اینڈ فیڈنگ ہیبٹ آف فش فشری سائنس سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں انٹرڈکشن ڈیل کروں گا کہ آخر پریزنٹیشن میں انٹرڈکشن ہوتا ہے اور سارے میتھرز ڈیل کیے جاتے ہیں پھر اس کا سگنیفیکنس بتایا جاتا ہے اور آگے فیوچر آسپیکٹ ہی بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم اس پہ ریسرچ کریں تو فیوچر آسپیکٹ کیا ہوگا کتنی ریسرچ ہو چکی ہے کیا ہے تو سب سے پہلے انٹرڈکشن پارٹ دیکھتے ہیں کہ آخر اس کا انٹرڈکشن کیا ہے سٹڈی آف فوڈ اینڈ فیڈنگ ہیبٹ اس کالل ٹروفک بائیلوجی ٹھیک ہے فوڈ آف فیڈنگ ہیبٹ کی سٹڈی کو کیا کہتے ہیں اگر اس کی سٹڈی کر رہے تو بیسکلی وہ ٹروفک بائیلوجی کہلاتی ہے اور ٹروفک بائیلوجی انوال پرکٹیکل مینجمنٹ آف فیش ریسورسز ٹھیک ہے بیسکلی ٹروفک بائیلوجی میں جو انٹرڈکشن آتا ہے اس میں ہمیں سب سے زیادہ فیش کے جو ریسورسز ہیں ان کو ہمیں منجمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا فوڈ کیا ہونا چاہیے کس طریقے سے وہ انٹریکٹ ہے فوڈ چین میں اور نیکس پوائنٹ دے سٹڈی آف فوڈ اینڈ فیڈنگ ہیبٹ آف فیش is a subject of continuous research فوڈ فیڈنگ ہیبٹ ہے فشیس کی وہ ایسا سبجیکٹ ہے جو ہمیشہ ریسورسز کیلئے continuous research کیوں because it constitute the practical کہہ سکتے ہیں فیشری successful fishery management for capture and culture fishery because ایکوٹیک ایکسسٹم is dynamic in nature بتانے کہنے کہ یہ چاہتے ہیں کی فوڈ فیڈنگ ہیبٹ جو کسی فشیس کا جو ہے ہم پڑھتے ہیں تو ضروری کیوں ہے کیونکہ یہ لگاتار لگاتار اس پر research بہت بڑے لیویل پہ ہو رہی ہے اور بسیکلی ہمارا جو مقصد ہے کیا constitute کرتا ہے ایک management کیسے فشیری سورسز کا کیسے management ہونا چاہیے لگاتار اس پر research ہو رہی ہے اور management سے ہم capture اور culture فشری پہ دھیان دے سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ایکوٹیک ایکسٹم جو ہے وہ dynamic nature رکھتا ہے چلی نیکس پوائنٹ پہ آتے ہیں the natural habitat offer a great diversity of that are used as food by fish which different sizes and taxonome growth ھیک ہے basically بتایا جاتا ہے کہ جو فوڈ فش use کرتی ہے جو کھانا فش کو چاہیے وہ کہاں ملے گا اس کی بہتی بڑی greater diversity ہے natural habitat میں اور اس میں یادر کیا کہ اس کا size ڈیفر کرتا ہے کچھ فوڈ مائکروسکوپک ہوتا جو فش کو کھانا چاہیے وہ فوڈ مائکروسکوپک بھی ہوتا ہے میکروسکوپک بھی ہوتا ہے اور taxonomic group کے حساب سے ہوتا ہے کہ syringe ہے next point the dietary analysis of fish in their natural habitat enhance the understanding of the growth abundance productivity distribute on of organism اگر ہم کسی فش کا dietary analysis پڑھ لیتے ہیں اس کو diet میں کیا چاہیے تو اسے اس کی growth بڑھ سکتی ہے growth کے بارے ہم جاد سکتی ہیں وہ کہاں پائی جاتی ہے abundance اس کا کتنا production ہے اور کونسا organ کا distribute ہے اس کا idea ہمیں dietary analysis سے مل جاتا ہے next point studies on natural feeding fish could provide useful information the traffic relationship in acuity ecosystem churn habit of fish کیا habit کھاتی ہیں plant matter animal matter matter دونوں matter matter generally fish have three different feeding habits herbivores 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 tino pharingo ڈون ڈی 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 nut بہت ساری burger d twenty ڈی ris front honey sustaining ڈی churn est едь churn carn churn 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 انٹائلیون زو اور فیتو پلانکٹر زو پلانکٹر انیمالز ہوتے ہیں سمال انیمالز فیتو پلانکٹر سمال پلانٹ ٹھیک ہے ان دونوں کو ہی ٹپ کرتے ہیں that is پلانکٹرن فیڈر اس میں آپ کی قتلہ قتلہ آتی ہے اور ہائپ اپ تھلمک تھائز مولیٹرکس ٹھیک ہے these are the پلانکٹرن فیڈر فیش اور بھی ہیں دیکھئے اور بھی بتا رہے ہیں کہ سمی سپیشلائز کچھ ایک خاص اس پیسی فوڈو کھاتی ہیں جیسے انسیکٹی ورس that is insect crustacean feeder that feed on crustacean and mollusk feeder feed on mollusk larvae ورس ایک گیمبیوزیا یاد رکھئے کہ یہ موسکوٹے کے larva کو کھاتی ہے lake trout that represent kashmir kashmir کی lake the lake میں یہ پائی جاتی ہے اب اگلا ہے سلایڈ آپ کی 7th سلایڈ جو ہے آپ کی 8 سلایڈ ایکلوجیکل زونس یہ آپ نے پڑا ہوگا زونس zonation means fresh water fishes جو ہوتی ہیں ان کی زونس کیا ہے وہ کس zone میں پائی جاتی ہیں تو یہ کہ there are three major zones in which fish feed ایک ہوتی ہیں surface feeder پھر column feeder پھر bottom feeder surface feeder میں جو surface یاد رکھی کہ c کے یا fresh water surface کے surface پر پائی جاتی ہیں مچھ ٹھیک ہے جو بھی fresh water ہوگا river کے bottom surface پر present ہوتی ہیں کتلا کتلا لہلسائلیشا پانٹیس ٹکٹو یہ surface zone پہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کا food present ہوتا ہے کیونکہ ذاتر phytoplankton feed کرتی ہیں تو یہ herbivores ہوتی ہیں that is present on the surface of the river column feeder that is present in the middle zone levior ہو ہی تھا پانٹیس ٹھو فور اور یہ آپ کی دوسری جو آپ کی ٹو 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 یہ سب کیاں ہیں column feeder ہوتی ہیں middle zone میں پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ کچھ food جو surface feeder کا ہوتا وہ crushing والا eat کرتی ہیں اور جو بھی middle zone میں present ہوگا then bottom feeder سرائنس میرگلہ ہیٹوپنیسٹس فوسلیس اور کلیریس بیٹرکس bottom feeder ہیں بسی کے لئے زادہ کر یہ omnivores میں ہوتی ہیں بسی کے لئے کچھ carnivores بھی ہوتی اس میں تو یہ ہم نے ecological zones کے بارے پڑھا اور different types کی feeding habit پڑھیں اور ہم نے introduction پڑھا اب آتے ہیں methods کسی بھی feeding habit کو ہم کیسے کہہ رہے ہیں methods methods for determining feeding habit of fish کسی بھی فیش کی feeding habit کو determine کرنے کے لئے بہت سارے methods ہیں پہلا پائنٹ دیکھیں the study of food and feeding habit of fish is based on stomach analysis چی کہ stomach کی analysis ہم اس کے پیٹ میں دیکھیں گے اسٹمک میں فیش کے کیا آخر اس نے کھایا کیا ہے feeding habit کا ہمیں پتا کیا سلے گا اس کے gut content کو open کریں گے dissect open and seed what the food that is present in the stomach سب سے پہلے بار جو ایڈیا دیا لیگلر in 1949 pointed out the gut content only indicate what the fish eat لیگلر نے 1949 میں بتایا کہ آخر gut content جو ہوتا ہے وہ کیا ڈیگلر پتہ لگ جاتا کہ fish نے کھایا کیا ہے تو بسیکلی تو methods methods of determining feeding habit اور یہاں بسیکلی ہمیں جو ہے methods کو ڈیل کرنا methods of determining food and feeding habit of fish تو لیگلر is 1949 pointed out the gut content only indicate what the fish eats some worker کچھ برگر کیا کرتے ہیں پریفار اسٹمک وائل سم گو فور انٹسٹائن we are dealing of two types of analysis that is qualitative analysis and quantitative analysis quality میں ہم اس کی quantity کی بات نہیں کریں گے this aspect analyze kind or type of food item اس نے کس type کا food کھایا kind or type for qualitative analysis for qualitative we should find out the feeding schedule of the food schedule بھی پڑھتے ہیں کچھ schedule of the fish and the time taken by the fish to feed جتنا اس نے اسے time of interest کھا جائے گا time taken by the fish to feed is called time of interest اس میں ایک example دیا گیا ہے for two species ایک x اور y دو species ہیں x نے a and b food کھایا ہے اور y نے c اور b کھایا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو x اور y میں b common ہو گیا ہے تو اگر food common ہو جاتا ہے تو اس میں دو type کے encroachment ہوتے ہیں یاد رکھیے گا پہلا ہوتا ہے partial encroachment y complete with x food y x کے food سے compete کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کو کھا رہا ہے اس کے food کو اور complete encroachment میں یہ ہوگا کہ both species taking all kind of food so we should not be cultured together اگر یاد رکھیے گا دونوں species دونوں کا food سارا type کا food کھا جاتی ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی competition نہیں ہے complete encroachment میں کیا ہوگا دونوں species سارے kind کا food کھا رہے ہیں تو ہم ان کا culture ایک ساتھ نہیں کر سکتے تو یہ qualitative سے پتا لگتا ہے یہ quantitative سے پتا نہیں لگے گا چلی اب quantitative پہ آتے ہیں quantitative analysis this can be done in the laboratory by any of the following method quantitative analysis ہم کیسے کریں lab میں کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا quantity میں ہمیں کیا پتا لگ جاتا کہ اس نے bulky کھایا ہے light ہے کیسا ہے small ہے large ہے point type ہے کیسا food item ہے وہ ہمیں quantitative سے پتا لگتا ہے اس میں تین method ہیں numerical method volumetric method اور gravy metric method gravy metric method based on weight ہوتا ہے numerical method that is based on number ہوتا ہے اور volumetric based on volume ہوتا ہے تو ایک ایک کر کے ہم تینوں method کو one by one discuss کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا آتا ہے numerical method تو numerical method in this method account is made of individual of each kind of food item occur in a food sample کوئی بھی food sample ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے ہے کی ہر kind کے کتنے individual ہیں ایک kind کے کتنے individual اس food item میں present ہیں ٹھیک ہے number ہمیں count کرنا ہوا کہ defnia 5 ہیں 3 ہیں 2 ہیں جو بھی ہمیں تو ہمیں kind بتانا ہوگا کتنے type کے kind of food item present ہیں food sample کسی food sample میں کتنے present ہیں defnia 4 ہیں cyclops 2 ہیں when all the samples have been analyzed the total number of individual of the each kind of food organism is obtained ٹھیک ہے ہم پورا sample analyze کر چکے ہوں گے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کی number of ایک مطبع ہر kind کے کتنے individual ہوں گے ان کو ہم separate کر لیں گے ٹھیک ہے total کریں گے کہ 5 cyclops ہیں 3 defnia 2 crustacean ہیں ٹھیک ہے سب کا الگ لگ اب اس method کی limitation میں بتا رہیں کی the organism occurring the largest number اب زیادہ number میں کوئی constant food item نہیں ہے وہ number میں زیادہ ہے تو وہ confusion ہو جاتا ہے اب ہم اس کے 4 numerical method دیکھیں 4 ہیں basically اس کو 4 میں boardly classified کیا گیا ہے سب سے پہلا method ہے frequency of occurrence frequency کا مطلب وہی number سے آ جاتا ہے number of times of food کتنی بار ایک جیسے stomach content examined and the individual food organism sorted and identified آپ اس کا fish کو لیں گے dissect کریں گے اور gut content open کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ individual ایک type کا food item ہے وہ کتنے ہے اسے identify اور sort الگ الگ کر کے رکھیں گے سائی total number of stomach exam اب percentage of occurrence کیسے نکلتی total number of gut examine نیچ رکھئے number of guts in which selected جو آپ کو مالی cycle آپ food select کیا ہے تو کتنے gut میں ملا 5 gut میں ملا number of gut total gut 10 percent percentage نکل کے آج جائے اس میں تو یہ frequency of occurrence اب اس کی demerit بتا رہے limitation کیا ہے اس کی frequency it does not give the idea of number of food item دوسرا it does not give idea about differential digestion differential digestion means کیسے الگ الگ سب کا digestion کیسے الگ الگ ہو اس کا idea نہیں differential means ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر پائیں کہ کون سا digest ہو گیا کون سا نہیں ہوا اس سے نہیں پتہ لگتا اور ہم no idea about the written size weight volume of item جو بھی food اس کا size weight volume اس کا idea ہمیں frequency of occurrence سے نہیں ملتا ہے اب آتے ہم اس ہی دوسرا جو method ہے dominance method ٹھیک ہے یہ number method کا یہ numerical method کا this method tell about dominance food item over the other food dominant and this is good present amount is more prefer it expresses relative abundance of food item dominance abundance food item if good food item then we divide it dominance food item less dominance rare food item dominant dominant dominance हो گیا ایک amount less dominance हो this method this method does not give the correct idea about differential digestion of food item differential digestion food item का idea نہیں دیتا कि rare سے digest हो رہا ہے کیونکہ dominancy کا پتہ لگتا ہے differential digestion on the basis of digestion there are two types of diet diet heavy diet take a longer time for digestion in the stomach that is soft diet here is soft tissue shell chile وہ آسانی سے digest ہو جاتی ہے اب آتے ہیں اس ہی ایک اور ہے number method number method number method number method number of food item are counted and taken as percentage of total number of food item present in the same elementary canal ठीक है एक ही elementary canal आप ने ली और उस में ये दे दे कि कि कितने food item है उनको count किया और उनकी percentage निकाली total number of items present in the same total number of item जो total number of item होगे वो नीचे रखिया आप और जितने food item आप 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 उपर किये तो उससे नंबर of food item are counted in only one gut of these food item ठीक है इसमे क्या कहा गया जो number of food item होँगे उनको count किया जाएगा एक gut के अंदर ठीक है और जो food item होँगे यह plankton feeder के लिए बहुत तो आप उसमें count नहीं कर पाएंगे number number waste यह method ठीक है वहाँ पर इसका कोई meaning रहे रहे तो cypranous carpio mud feeder है sand खाती है this method is not be applied for predatory fish number method predatory fish को भी नहीं बताते और क्या नहीं बताती it method इसका चौथा number है numerical point method point method simple है gut fish को लेंगे cutting a gut ठीक उसका जो dissect करेंगे और जो भी इसका element इसमें कुछ assumption करते है some arbitration is done because of the personal experience of the applier अपने हिसाब से आपने assume किया आपने कुछ point allocate कर दिये इस method में scientific value decrease जो जाती है लेकिन result better रहता है आदर रहिएगा this method is applied to predate क्योंकि कुछ fish खाती है crushing grinding करके छोटे piece कर देती है उनको point allocate किया जाते कि वह यह इस type का food होगा इसके चार्ट उक्ड़े हो चुके है क्योंकि फिश जो है crushing टैप से predatory fish है तो इसमे point allocate किया जाते है इसकी limitation differential duration different rate यह differential duration अलग अलग down the volume of measurement अब हम volume देखेंगे अब number नहीं देखेंगे कितने type food प्रिजेंट इससे कोई मतलब नहीं रहेगा उसका volume देखेंग capacity this method is applied for those fish which have crushing and grinding grinding food item it involves three method देखि volumetric हम उसके लिए लाएंगे जिस जो fish crushing जो small pieces कर देती food item का या उसको grinding कर देती है तो उसमें पता ही लगता कौन सा खाना उसने खाया तो इसमें तीन method displacement method eye estimation method point method तो सबसे पहले displacement method best important method है काफी आपको इसमें आसानी रहेगी this method is probably for the most accurate one for assessing volume को ठीक है volume को assess करने के लिए volume को measure करने के सबसे best method हो displacement method है सबसे accurate आता volume measurement आब इसमें करते क्या है इसमें करते यह is measured by the displacement graduated container such as cylinder with the smaller possible diameter for accuracy आप ऐसा cylinder लेंगे बतक graduated container type cylinder होगा उसका diameter कम होना चाहिए diameter कम होगा तो आप उसमें उसका fish क्या करेंगे fish dissect करेंगे और उसका gut किसमें डाल लेंगे तो उसमें water का level क्या होगा बढ़ जाएगा तो जितना water का level बढ़ेगा उतना food item gut content का idea होजाएगा कि how much volume of gut increase by the water का level बढ़ जाएगा ठीक है आपको पता होगा कि water में कोई भी चीज हम dissolve करते है या उसके अंदर जैसे dip करते है तो water का level बढ़ जाता है क्योंकि उसको भी space चाहिए तो उतना volume का idea हो जाएगा तो volume of each food item is measured by displacement in graduated content with the smaller possible diameter of accuracy आप उसमे gut content डालेंगे water volume increase जाएगा उपर की तरफ बढ़ जाएगा this method eminently suited in the estimation of food of carnivorous fish ये method suitable है ये carnivorous fish के लिए है अब इसके limitation कहा देखी differential digestion अलग अलग ये plenty vorus fish के लिए method applied नहीं होता है confinement of free to an area led to its heavy consumption एक जगा पर जो fish ने जादा खा लिया वो जाके एक जगा पर बैट जाता है तो heavy consumption हो जाएगा तो हमें पता का जो भी content हो उसको हम क्या unity one माल ले the various item being expressed in terms of percentage by volume as estimation inspection inspection जब करेंगे तो हम percentage by volume से पता लगा लेंगे ठीक है आई से आपको आखोंसे देखना है point allocate कर दे न nature and investigator परस यह आपका personal experiences के basis पे होगा ठीक है कैसा आपका result जो है influence होगा greatly वो आपके उपर है इसका तीसरा method point method point method में क्या है in this method each food item in the stomach is allocated a certain number of points based on value volume के basis पे आप क्या करेंगे कुछ point allocate कर देंगे और फिर आप क्या करेंगे percentage निका लिए जो भी उसने खाना खाया percentage of volume pre is percentage volume pre जितने आप पॉइंट allocate किये है वो उपर best method है उसके लिए आप allocate कर से last method जो third number का बचा है वो आपका gravy metric gravity से बना आपका weight तो gravy metric method है it consists of estimation of weight of estimation of it consists of estimation of weight of each food item which usually expresses the percentage of weight of total gut content as in other quantitative method pre weight total weight of pre total weight उसका नीचे रखिये और weight जो आपको pre analyze करना उसका weight उपर रखिये तो percentage of weight निकल जाएगा this is a gravy metric method on the basis of weight and last of this is significance of food जो है selecting a group of fish for culture in pond to avoid in competition अगर हम किसी की food or feeding habit का पता लगा लेंगे तो हमें culture करने में आसानी रही किसी pond में competition को हम अवाइट कर सकते it is impossible to gather sufficient information of food and feeding habit of of culture species तो thank you मिलते हैं अगली वीडियो में it is all about food and feeding habit